ہلو دوستو اسلام علیکم نمشکار دوستو اس ویڈیو میں میں جو ویزید ویزا لے چکے ہیں یا لینے کے پلان میں ہیں یا دبائی یا کہیں بھی جانا چاہتے ہیں جاپ سرچ کے لیے میں بیسکلی بتانا چاہوں گا جاپ سرچ کے لیے کہیں بھی جانا چاہتے ہیں اور جب وہ ویزید ویزا لے کے ٹکٹ ہو گیا ڈاکومنٹس ہو گیا صاحب کچھ تریڈی ہو گیا ان کا اب وہ ائرپورٹ پہ جا چکے ہیں ائرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو ایمیگریشن ہے جیسے کی پہلے تو اپنے ملک سے اپنے وطن سے جہاں سے بھی آ رہے ہیں تو وہ پہلے تو ان سے ایمیگریشن وہاں پہ ہوگا تو وہاں پہ جب بھی کوئی بھی ایمیگریشن والا جو کوششن کرتا ہے وہ پہلے تو آپ کا پاسپورٹ پوچھتا ہے آپ کا فلائٹ ٹکٹ دیکھتا ہے آپ کا ریٹن ٹکٹ دیکھتا ہے آپ کا ہوتل بوکنگ دیکھتا ہے اور آپ سے کوششن کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو ہو کیوں جا رہے ہو کس کام کے لیے جا رہے ہو تو فلائٹ ٹکٹ ہوگے آپ کا ہوتل ریٹن ٹکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر کا کوئی بھی ایسا جو آپ کا بندہ ہو رہتا ہو اسے ڈی آپ ضرور لے لو اور ڈی دکھا دو کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں میرے پاس میرا بھائی رہتا ہے وہاں پہ میرا چاچا کا رہتا ہے ماما کا رہتا ہے تو میں اس کے ساتھ رہوں گا میرا خرچہ پانی وہی اٹھائے گا رہتا ہو یا نہیں رہتا ہو آپ کو یہ چیز بولنا پڑتا ہے آپ کا ڈی لے لو جان پچان کی تو ملی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس سے ہو جاتا ہے کہ آپ کا ہوتل بکنگ ہوتل بکنگ سے آپ بچ جاتے آپ کے پیسے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا جان پچان کا ہی وہاں پہ زیادہ تر رہتا ہی ہے تب ہی تو آپ جا رہے وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو رون ڈلائے گا کچھ نہ کچھ آپ کرو گے ٹھیک اور پھر ایمیگریشن پہ جب آپ پہنچیں امیگریشن پہ ہی جب آپ سے کوشن کیا جاتا تو آپ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کرنے کیا جارہوں آپ وہاں پہ ٹوریسٹ پہ کرنے کیا جارہوں تو آپ کبھی بھی یہ مت کہیے گا کہ بہت لوگ میں نے میسیج میں کمنٹ میں دیکھا تو پوچھتے ہیں کیا بولنا چاہیے تو یہ کبھی مت کہیے کہ میں جاب ڈھوڑنے جارہا ہوں یا میں جاب سرچ کرنے جارہا ہوں یا مجھے جاب چاہیے اس لیے میں جارہا ہوں آپ کا ٹوریسٹ بیزا ہے آپ کا ویزیڈ بیزا ہے آپ وہاں پہ ویزیڈ کرنے جارہے ہو ہو آپ ٹوریسٹ ہو آپ کہیں بھی جارہے اس چیز کو ایکسپلور کرنے جارہو ناکہ وہاں پہ آپ جاب ڈھوڑنے جارہو جاب ڈھوڑنا لی ان لیگل ہے اور یہ بھی کبھی خیال میں مت رکھیے گا کہ میں وہاں پہ آ کے ویزیڈ بیزا پہ یا ٹوریسٹ بیزا پہ آ کے وہاں پہ جاب کروں گا چھپکے کروں گا اگر گورنمنٹ کو پتا چل گیا تو اتنا فائن مار دے گا کی یہ سمجھ جائیے کہ اتارتے اتارتے چار سے پانچ سال لگ جائیں گے کہ اور یہ کبھی اتر نہیں پائے گا کیونکہ آپ جاب ڈھوڑنے آ رہے ہو تو آپ کا بیک گراؤنڈ اتنا بھی مجبوط نہیں ہوگا اتنا بھی سٹراؤنگ نہیں ہوگا کہ آپ چل کے فائن کو پیٹ کرو ٹھیکن ایسی گلتی بلکل پلیز مت کریے گا کبھی بھی یہ مت کریے گا کہ میں جاب سرچ کرنے جا رہا ہوں جہاں بھی جا رہا ہوں بس یہ بولے گا میں اس جس کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں میں گھومنے جا رہا ہوں میں انجوائے کرنے جا رہا ہوں میرا گھومنے گا ہے میرا بھائی رہتا میرا چاچا رہتا ہے یا میری اگر ہوتل بکنگ ہے تو ہوتل بکنگ دکھائیے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کبھی مت کہہ گے کہ میں جواب ڈھوڑنے جا رہا ہوں پلیز کیونکہ آپ کا امیگریشن وہی کینسل کر دے گا اگر آپ یہاں اپنے ملک سے پاس ہو ہو کہ نکل بھی گیا کسی طریقے سے تو وہاں پہ جائیں گے تو وہی کوئی کوئیسٹن آپ سے ہوگا رینڈیم لی کوئیسٹن ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بار سب سے پوچھائی جاتا ہے کبھی بھی کسی سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے گلتی سے کسی کا بھی گلتی سے اگر نمو سے نکل جاتا ہے اور وہ چیز گلتی سے آپ وہ کرنے بھی نہیں گیا گلتی سے نکل بھی گیا تو بھی آپ کا وہ کیونکہ آپ کا ٹوریسٹ بھی جائے تو آپ ٹوریسٹ ہی بن کے رہیے ٹھیک ہے نا اور آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کریے لیکن جو انلیگل ہے اس چیز کو اس چیز سے بچ کے رہیے ٹھیک ہے نا تو ان چیزوں ان باتوں کا دھیان رکھئے گا جو ویزیٹ ویزا پہ آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں یا ایرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں ٹھیک نا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریے گا سسکرائب کریے گا کمنٹ کریے گا لائک ضرور کیا کریے لائک کرنے میں میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا اس لئے میں بول رہا ہوں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک طریقے سے آپ لائک ضرور کیا کریے اور ریڈ کلر کا بٹن ہے اسے وائٹ کر دیجئے اسے سسکرائب کر دیا کریے رائٹ سائیڈ میں نیچے کے سائیڈ میں ہوگا ٹھیک ہے نا تو سسکرائب کریں جیسے میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ سسکرائب کرتے تو موٹیویشن ملتا ہے میرے کو جس سے میں اور اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور جنوین ویڈیو ساری جنوین ویڈیو تھے آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کرو اور یہاں تک دیکھا ہے تو پلیز سسکرائب ضرور کریے گا تھانک یو فور وچنگ